سورہ سبھ سکسٹی ون سیم تین 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 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے اور اس کا بیسک یہ کچھ لوگوں اس پر مختلف اس کے وہ ہیں ویوز ہیں بہرحال اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ نے وہی ہے جس نے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوا اللہ ذی ارسل رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ یعنی گائیڈنس کے ساتھ بھیجا ہدایت کے ساتھ بھیجا و الدین الحق اور فیصلے کی سچائی کے ساتھ دین دین کے میں نے بتا چکا معنی فیصلے اور حق کا مطلب سچ فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہلے لی اوضی روو عالا دین کلی ہر فیصلے کو وہ ظاہر کر دے تاکہ وہ ہر فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے کہ یہ سچا فیصلہ ہے یعنی میں اس کی ایگزامپل دے دوں وَلَوْ قَرِيَ الْمُشِّقُونَ اگرچہ کتنے ہی مشِّقوں وہ اس سے قرائیت ہو جائے کتنے گرہ لگے یعنی یہ سمجھیں آپ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ سمجھیں اس میں فیصلے جو اللہ نے بیان کی جائے سے اللہ نے کہا دین جو اللہ نے دیا وہ ہے فیصلہ یہ سلامتی حاصل کرنا ایک فیصلہ جو جو فیصلے قرآن میں آیات لکھی ہیں وہ ایک فیصلے کل احکام ہے موکم آیت جو بھی ہے یعنی کہ ذنہ کریم مجھاؤ ایک فیصلہ ہے وہ ہنڈیڈ پرسن سچ ہے وہ دین الحق ہے وہ فیصلہ سچائی کا ہے تو اللہ کہہ رسول آن کے وہ ظاہر کر دیتا ہے لیو دیرو علیہ دین ہر فیصلہ جو اللہ نے کتاب میں لکھا جتنے فیصلے ہیں اس میں ایک فیصلہ تھوڑی ہے بہت سارے فیصلے دیئے میں اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ پاس ہیں وہ قرآنی آیت میں وہ ججمنٹ پہلے سے لکھے ہیں فیصلے ہوئے ہیں اب جب انسان آتا ہے ان فیصلوں پہ عمل کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے یہ پوچھتا ہے کہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے ان فیصلوں کو ظاہر کر دیا کہ یہ سچے فیصلے ہیں ہر فیصلہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے جیسے آپ جیسے کہ جیسے میں نے بتا ہے زینہ ہے اب زینہ کہ آپ لوگ غلط برتقیب ہوں گے تو آلٹیمنٹلی ایڈز آگی نہیں آگی دنیا میں آئی تو اب اس کا ریزرٹ پر کر لگی آپ کو نقصان ہو گیا نشہ لے لیں نشہ کے اندر ایسے نشہ ہیں کہ وہ ڈیت ہو جاتی ہے کہ رہیت ہو ڈس لائیکنگ ہو آل عمران 3 اس کی 85 آئیت وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنْ الْخَاسْرِينَ اور جو کوئی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور فیصلے کو ڈھونڈتا ہے پس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سوگا یعنی کیا بات ہوئی کہ اب کوئی آدمی اس دنیا میں ہے میں نے کہا تھا فیصلہ اللہ کا کیا ہے سلامتی حاصل کرنا پیس within yourself تو اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے تحیل کوئی rules and regulation بناوں اور اس سے مجھے سلامتی حاصل ہو جائے گی peace ہو جائے گا میں ہی سمجھتا ہوں اور بڑے بڑے leaders تو باقید ہے یہ جملہ جو ہر leader یہ بولے گا peace کو prevail کرنا چاہتا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے غیر الاسلام جو اللہ نے جو پتا ہے یہ peace جو اللہ نے پتا ہے peace کا طریق ہے جو rules and regulation اللہ نے جو بیان کی ہیں اگر اس کے علاوہ آپ ہمیں peace کو پتا ہے تو آپ کو بہت ہی زندگی میں نقصان یہاں پہ اٹھائیں آخرت میں اٹھانا پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی اور دین فیصلے کو اگر وہ اپنانا چاہتا ہے وَمَنِيَبْتَغِي غیر الاسلامی دینہ یعنی سلامتی کے علاوہ کوئی اور فیصلے کو وہ اپنانا چاہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اس کے حساب سے تو وہ فیصلے بتائے گا اس فیصلے میں ہمیشہ نقصان اٹھائے گا وہ چاہے وہ religious ہو چاہے کسی school of thought کسی چیز کے اندر لے لیں آپ جو فیصلہ بیعتا دیا اللہ تعالیٰ نے آیات میں کس کوئی بھی حکم لے لیں آپ کبھی question آسے ہیں کوئی بھی مجھ سے پوچھ لیں کوئی ہے لے لیں اس کی hundred percent factual چیزی ہوگی جو لکھا ہے وہی سچ ہے وہی نقصان دوسرے کو نقصان ہو جا کر اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا hundred percent مطا رہا ہوں میں آپ کو یہ کتاب اللہ نے لکھا ہے میں کہا hundred percent مطا ہوں اللہ نے ایسی لکھا ہوا ہے تو اللہ کہہ رہے جو کوئی ایسا کرے گا وہ ہی اب تک غیر علیہ السلام عدر دین سلامتی کا فیصلہ جو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ کے وہ دونڈ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کو قبول اس لیے نہیں ہوگا وہ right فیصلہ ہے ہی نہیں acceptance ہوگی نہیں اس کی اور اس آخرت میں جو سے نقصان ہو جائے گا یہ دنیا میں ہو رہا ہے پریکٹیکلی دیکھیں آپ کہ جتنے فیصلے کر رہے ہیں لوگ وہ ہمیشہ اپنے جانے میں سپریز کو پریویل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کا بتائے وے فرونز اور ریگولیشن پر سلامتی نہیں ہے تو وہ نقصانی نقصان ہے ہر وقت نقصان ہے اس دنیا میں بھی آخرتنگی نقصانی ہے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں